سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے سلام اور آج وردہ آپ کیا بنانے جا رہی ہیں پہلے آپ مجھے بتائیں کیسی ہے آپ پورے ہفتے بعد ملاقات ہو رہی ہے آج آپ سے میں الحمدللہ بہت اچھی ہوں اور بہت اچھا رمضان بزر رہا ہے اب تو ماشاءاللہ سے آخری اشرا بھی آخری اشرا شروع ہو گیا ہے بالکل تیاریاں بھی ایت کی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں تو بس اینی مشروفیات میں آفیس بچے گھر جی تو مجھے سیاری شیئے بتائیے کہ ایت کی شاپنگ کہا تک پہنچی ہے آپ کی بچوں کی شاپنگ تو میں نے کر لیا اپنے لیے میں بھی دیکھ رہی ہوں کیونکہ باتا آپ کو ایت ایت کلیکشن باز اوقات کچھ لوگ جو برینگز ہیں وہ بڑی بلکل قریب قریب ایت کے لانچ کرتے ہیں تو میں انتظار میں ہوں کہ کچھ میں بھی اس سے بھی اچھا ہو تو میں تھوڑا سا ذرا کھہر کے وقت نکال کے جاؤں گی لیکن بچوں کی میں نے شاپنگ کر لیا اچھا لیکن اپنے لیے میں نے بھی کر لیا چالنگی تو اچھا آپ بونس یونیکنس کا اور ایک کہتے ہیں نا وہ ایک الگ سے نظر ارے یار ہم تو گئے تھے ادھر ہم نے نہیں دیکھا بہنے تو بلکل آخر مجھا کے لیے اس لیے میرے لوگ جب ڈپرنٹ ہے اس سہریش کا وہ والا حال ہے چلنگی سہریش نمبر سوال کیا کہ آج ہم کیا بنا رہے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں مرغ نوابی مرغ نوابی مطلب جو کھانے کے نواب ہیں جن کو کھانے کا بہت شوق ہے وہ لازمی ریسپی دیکھیں اور نوابی سے مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں بہت سار انگیگرنٹس ہونے والے ہیں بلکل اگر آپ کسی مغلائی ریسٹرانٹ میں چل جائیں کھانے کے لیے تو آپ کو اس طرح کے وہاں پر نا ریسپی بہت ملتی ہیں سہریش مرغ نولکھا مرغ چنگیزی مرغ انگارہ مرغ نوابی تو کیونکہ وہ مغلائی ریسٹرانٹ ہوتا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ مغلوں کے دور کے ہی جو نا وہ شہانہ انداس اور نوابی انداس کو جو نام ہوتے ہیں وہ رکھیں تاکہ سوچک اٹریکٹیو بھی لگتا ہے بہرحال اس کو ہم مرغ نوابی اس لئے کہتے ہیں کیونکہ اس میں کاجو ڈلتا ہے اس میں ٹماٹر کا پیس بھی ہوتا ہے کریم دودھ اور یہ بہت رچ ہوتا ہے اور اس میں میں یوز کروں گی مہران کے سٹریٹ سپائسز یعنی کہ سٹریٹ سپائسز کے معنی ہیں نمک مرج حلدی دھنیا یہ والے گرہ مسالہ پاوڈر اور میں قصوری میں تھی یہ یوز کروں گی مہران کے سپائس مکس بھی ہیں جس میں آجاتا ہے آپ کا کورما کنہ پلاو کھیما یہ تمام مسالے آجاتے ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے جی اور ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ایک ڈاکٹر بھی موجود ہمارے ساتھ گیس موجود ہیں ڈاکٹر توسیف احمد ڈنٹل سر جن ہے ان کو بھی ویلکم کہتے ہیں شو میں اسلام علیکم ڈاکٹر 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 ڈا ہوتا ہے جب وہ ریلیز ہوتا ہے تو فلیور بہت اچھا آتا ہے اچھا بعض چیزیں ایسی ہیں جو آپ بونلیس میں ہی پکا سکتے ہیں جیسے کہ اگر آپ ہانڈی کو ہی بنا رہے ہیں ٹکا ہانڈی بنا رہے ہیں یا پھر آپ کوئی چکن ٹکا مسالہ بنا رہے ہیں تو اس طرح کی چیزوں میں بونلیس چل جاتا ہے لیکن جہاں option ہے آپ ہانڈیوالا اچھا بازوکت یہ بھی ہوتا ہے کہ جس ریسیپی میں ہم کریم ایڈ کرتے ہیں لگتا ہے کہ وہ بہت ہی ہو جائے گی یہ ہوتا ہے بہت ہی تو نہیں لیکن ایک رچ فلیور ایک کریمی ٹیکچر اس کا آتا ہے یہ تو ہے سالے جناب ڈاک سا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جیسے سے وردہ مرینیشن کریں گی وہ بھی بتاتی جائیں گی ڈاک سا بھی ہم اپنے ساتھ اس گفتگو میں شامل کرتے ہیں تو ڈاک ساب آپ کو مجھے تھوڑا سا جو اکسر لوگوں کا سوال ہے اور ایک بڑی کومن سی پرابلم ہے جو ہم یہ دیکھتے ہیں ویسے تو کہتے ہیں کہ روزے دار کے مو کی سمیل جو ہے وہ اللہ تعالی کو بہت پسند ہو رہا ہے تو اس چیز سے تو بلکل پریشان نہیں ہونا چاہیے لیکن سم ٹائم لوگ بہت امبارس فیل کرتے ہیں دیکھیں اس کا کوئی حل ہے ویسے عمومی طور پر ہماری اورل ہائیجنگ کا تعلق بہت زیادہ ضروری ہے لیکن روزے میں لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہماری جو اسمیل ہے وہ لوگ فیل کرتے ہیں بہت زیادہ اور اسے اچھا فیل نہیں کرتے لیکن چونکہ آپ نے بتایا کہ اللہ تعالی کو یہ اسمیل بہت پسند ہے اور اس کو بہت عجر اور ثواب ملتا ہے لیکن جو باقی فیکٹر ہے جو ہمارے اورل کیاوٹی کے اندر ہوتے ہیں ہمیں بھی اسے رول آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اس کو مکس نہیں کرنا چاہیے کہ جو ہماری روزے کی بو ہے وہ جو خسپو ہے اللہ تعالی کو پرسند ہے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن جو ہماری اورل کیاوٹی کے اندر جو ہماری اورل ہائیجین ٹھیک نہیں ہوتی that is another factor جو ایک الگ فیکٹر ہے اس کو ہمیں separate کرنا چاہیے اسے treat کرنے کی ضرورت ہے اسے evaluate کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اس جو بھی ہمارا problem ہے اس کو eradicate کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم عام لفظوں میں اس کو سمجھیں کہ ہمارے ڈیفنیٹلی وہ آپ کو لوگوں کو سامنے والوں کو اچھا فید نہیں کراتی تو اس کے لیے آپ کو proper طریقے سے اورل ہائیجین کو مینٹین کرنے کے لیے سب کو معلوم ہے کہ دو دفعہ برش کرنے چاہیے after the big fuss before slipping وہ امپورٹن ہے جانی آج کل ہم سہر اور افتیار کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم جو کر سکتے ہیں اس پر دنٹل فلوس استعمال کر سکتے ہیں ہم جو ہے اس کی کلیننگ اچھی طرح کر سکتے ہیں جو ہمیں لیڈ ہے ماؤت فواش سکتے ہیں اگر ماؤت فواش لوگوں کو اویلیبل نہیں ہوتا بہت سارا تو آپ جس سیلائن گارگلز اس کا مراد یہ ہے کہ تھوڑا سا لوگ وارم واتر نیم گرم پانی اس میں تھوڑا پنچ آف سول ڈالے اگر آپ بلد پیشر کے مریض نہیں ہے تو اس کی اچھی طرح رنس کریں وہ آپ گھر کا ایک ماؤت فواش ہے تو لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ ہم ماؤت فواش خدیدیں گے میں پاست آئے گی تو اس کے ادبار سے آپ کر سکتے ہیں صحیح اچھا جی آپ دیکھ ساتے ہیں میں نے چکنی ہاں پر مرینیٹ کر لی ہے ایک کپ دہ ہی لیا تھا میں نے اس کو پہنٹ کیا اچھے سے اس میں لسندرک کا پیسٹ ایڈ کیا 1 tablespoon ساتھ ہی میں نے نمک ایڈ کیا حسبے زائقہ مہران کا پیسی بھی لالمرش پاوڈر ایڈ کیا میں نے 1 tablespoon دھنیا پاوڈر ایڈ کیا اس میں 1 teaspoon اور اس کے بعد لیمن جوس اس میں ایڈ کیا 2 tablespoon اور میں نے اس کو اچھے طریقے سے مرینیٹ کر لیا یا منیٹ کرنے کے بعد آپ کو اس کو 30-40 منٹ یا ایک گھنڈے تک کے لیے آپ کو رکھنا ہے اچھا flavor آئے گا لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو میں یہاں پہ ابھی اس کو چکن کو چڑھا رہی ہوں پتینی میں تاکہ اچھے سے اگل جائے اچھا میں یہاں پہ use کر رہی ہوں ڈالڈا cooking oil ہم سب جانتے ہیں کہ جب ڈالڈا کا نام آتا ہے تو ڈالڈا کا نام آتا ہے ہمارے ذہن میں سب سے پہلے ایک اعتماد مامتا اور اعتماد کا ایک بھروسے کا اور جو ہماری ماں کو پچھلے 80 سالوں سے ڈالڈا پہ ہے اور ڈالڈا کا بھروسہ ہے اعتماد ہے کہ ایک بہترین ایک میاری cooking oil ہمیں گلتا ہے میں نے مامتا کی بات اس لیے کہ اکثر جب شادیاں ہو جاتی ہیں لڑکیوں کی ہم امی کی گھر میں یہ والا oil use کرتے تھے یہ بہت اچھا تھا تو ہم اسی کو use کریں گے میں آگے اسی پہ ہی آرہی تھی سہریش کیونکہ اچھی بات ڈالڈا کی یہ ہے کہ اپنی quality کے ساتھ کبھی بھی compromise نہیں کرتا ہے اور پھر ہم یہی کہتے ہیں جیسے کہ 80 سال کا بھروسہ ہم نے بتایا ہماری ماں کا ہے تو جہاں مامتا وہاں ڈالڈا تو یہ بات ہو گئی اچھا یہ میں نے یہاں پہ half a cup ڈالڈا cooking oil لیا ہے یہ ایڈ کیا اور اس کے بعد یہ chicken minute کر کے رکھی ہے یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ ایڈ کر دیں گے یہ آپ کر لیجئے اور دوسری سائٹ پہ میرے پاس ایک اور پین ہے یہاں میں ڈالڈا کا بناسپتی vtf ایڈ کروں گی 3-4 tablespoon اور اس میں میں کاجو کو پیاس کو میں سوتے کر لوں گی اچھا ڈالڈا بناسپتی vtf میں ٹکنالوجی کی ذریعے 0.5% 0.5% سے بھی کم ہوتا ہے جبکہ ہم دیکھیں کوئی دوسرے عام بناسپتی جو ہوتے ہیں اس میں 20% سے بھی زیادہ ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کتنا بڑا ریشو ہے ہم بناسپتی کی بات کریں ڈالڈا بناسپتی vtf is the best choice اچھا میں یہاں پہ ڈالڈا بناسپتی vtf کا استعمال کر رہی ہوں یہ ہم لے لیں گے بہت زیادہ نہیں لینا کیونکہ کچھ مطلب ہوں ڈالڈاکوکنگ کچھ موجود یہاں پہ ملکہ ساتھ بے ڈالڈا بناسپتی ڈالڈا بناسپتی ویڈی ایف اور ساتھ ہی میرے پاس ڈالڈا بڑی سائز کی پیاز ساتھ ساتھ ہی کیاڈ دس سے بارہ یہاں ڈالڈ دیجے اس میں اور اس کو بھون لیجے بھوننے کے بعد اس کا ہم پیسٹ بنا لیں گے تھوہ سا دودھ ڈال کے ایک تھک سا پیسٹ بن جائے گا پھر میں آپ کو بتاتی ہوں آگے کیا کرنا ہے ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں ڈاکٹر توسیف آپ بھی بتائیے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ ہمیں ماؤتھ واشیوز کرنا چاہیے اچھا اگر ہم رمزانوں کے علاوہ بھی بات کریں تو بہت سے لوگوں کے کبھی کبھی ہوتا ہے مصروں سے خون آنے لگتا ہے عمومن ویسے نہیں آتا کبھی 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 کتنا خون ڈرسنا کبھی کبھی ہلکا سا ہوتا ہے تو وہ کسیز کی علامت ہوتی ہے دیکھیں سب سے بڑا فیکٹر جو سب سے پہلے تو اورل ہائیجین کا ہے کہ دانتوں کی صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے وہی مین فیکٹر ہے اس کے علاوہ بہت سارے جو ہے فیکٹر ہوتے ہیں جو اورل کیاوٹی کے اندر پریویر کرتے ہیں جس لائک اگر کسی کی میڈیکل ہسٹری ہے اگر کسی کا جو ہے ڈیابیٹیز ہے ہائیپٹنسیو ہے کوئی ڈرگ لیتا ہے کسی قسم کی یا فر ایکسیمپل وائٹیمن ڈیفیشنٹ ہے وہ وائٹیمن ڈیفیشنٹ کیوں ہو سکتا ہے تو ہمارا جنجیوہ جو ہے وہ سوفٹن ہو جاتا ہے فریجائل ہو جاتا ہے اس ٹپل ہو جاتا ہے جس سے مراد یہ ہے کہ وہ ذرا اس کے اندر وہ خرابی ہو جاتی ہے وہ نرمی جنجیوہ کے اندر مصوروں کے اندر آجاتی ہے جس کی ویسے بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے تو ہمیں کلیننگ کے ساتھ ساتھ پھر دینٹس کو فوراں سے دکھانا چاہیے تو جو بھی فیکٹر ہوگا وہ اس کو اردیکیٹ کرے گا اس کو ٹھیک کرے گا اب بردہ بتائیں گے ان کی ریسیپی کہاں تک کون تھی ہے کیونکہ چکن تو پھرائے ہو گیا ہے چکن گل گیا ہے چکن نے چھوڑ دیا چکن نے چھوڑ دیا ہے چکن نے چھوڑ دیا ہے اور یہ دیکھئے آپ میں نے اس پین میں ڈالڈا بناسپتی ویٹیف استعمال کیا تھا اسے میں نے کاجو ڈالے تھے اور اس کے بعد میں نے پیاز اس میں ایڈ کی تھی اچھا میں نے پیاز براون نہیں کی تھی ہلکی لائٹ جیسے گی گولڈن ہونا سٹارٹ ہوئی کورنرز گولڈن ہوئے سینٹر سے وہ وائٹ تھی میں نے اس کو نکال لیا اور اس طرح سے دودھ کے ساتھ میں نے پیس لیا دودھ کے ساتھ ہے ہاں دودھ کے ساتھ ٹھیک ہے میں نے اس کو پیس لیا اور ساتھ میں دیکھیں یہاں پر میں نے ٹیماتر کا پیسٹ آٹ کر دیا جو سیم ہمارا بناسپتی تھا اس میں 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 نے ون ٹیز کو لیسنا در کا پیسٹ ڈالا اس پر بھونا اور اس کے بعد میں نے اس میں دو اداد ٹیماتر کو بلینڈ کیا ہوا تھا وہ ایٹ کر دیا ٹھیک ہے یہ ہم نے ایٹ کیا اب اس میں میں مسالے ایٹ کروں گی میرے پاس یہاں پہ ہے چاٹ مسالہ یہ جائے گا اس میں 1 ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈ جائے گا اس میں 1 ٹی سپون بہت چٹ پٹی سے مجھے لگ رہا یہ رسیٹی یہ نوابی ہے نا وہی تھوڑے سے تو چٹ پٹی تو ہوگی اور اب اس میں میں ایٹ کر دوں گی یہ جو ہم نے پیس بنایا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے جو پیس بنایا تھا پیاس کا اور کیشو کا یہ ہم ایٹ کر دیں گے اس میں چکن آپ میں دوسری طرف دیکھا وہ ریڈی ہو چکی ہے پانی چکن کا خوش ہو چکا ہے اور آئل سپریٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اچھا جی اب یہ چکن ہم اس میں ایٹ کر دیں گے آپ دیکھیں یہ بھی سب چیزیں ککڑ ہیں اس میں ہی ببھلنگ شروع ہو گئی سمبرنگ سٹارٹ ہو گئی ہے سہیے جی اب یہ چکن میں اس میں ایٹ کر دوں گی آپ نے دیکھا میں نے اس لیے ایکسٹرا اوئل یوز نہیں کیا تھا کیونکہ اس میں پورا مسالہ بھی ہے چکن کا اور اوئل بھی اس ہی میں ہے ٹھیک ہے یہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے بے فلیم تھوڑا سا یہاں پہ سلو کر دیتی ہوں ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ ہم اس کو لیڈ لگا کے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے سہیے دس منٹ کے لیے آپ اس کو دم پہ چھوڑ دیجئے اس میں آپ ڈالی ہے یہاں پہ پساوا پساوا کہہ رہی ہوں سوری فریشتی چوپ ہرادھانیا ٹھیک ہے خسوری میتھی مہران کی 1 ٹیبل سپون وہ ہم نے اس میں ایٹ کی ٹھیک ہے جی اور ساتھ ہی اس میں ہم فلیم بند کر کے یا سلو کر کے ٹھیک ہے میں اگین ریپیٹ کر رہی ہوں بند کر کے یا سلو کر کے اس میں ہم کریم ایٹ کریں گے کیونکہ مرنہ کہتے ہیں اس میں کریم پھٹ جاتی ہے وہ اس لیے پھٹتی کہ کریم آپ کی نورم ٹیمپریٹر پہ ٹھنڈی ہوتی ہے اور اگر دم سے کھانا ہمارا بہت تیز گرم ہوتا ہے ہم ڈالتے ہیں تو وہ کریم پھٹ جاتی ہے ٹھیک ہے یا تو پھر ایسا کریں آپ نے ہی تھواسا یہ لیا سالن جو بھی آپ کا ہے آپ نے کریم میں اس کو مکس کیا تاکہ ٹیمپریٹر تھواسا بیلنس ہو جائے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے اس میں اس کو ایٹ کر دیا ٹھیک ہے یہ ہم نے کر دیا اس کے بعد میں اس کو مکس کر لوں گی اچھے سے اچھا بلٹ گرین چلیز اگر آپ کے پاس ہیں تو تو بہت بہت ہے بلٹ گرین چلیز آپ اس میں ایٹ کیجئے اسے خوشبو بھی بہت اچھی آتی ہے اور ایک بہت اچھا سا فلیور بھی آتی ہے کیونکہ اس پر تیکھا پن زیادہ نہیں ہوتا گریوی دکھنے بہت مزے ہی لگ رہی ہے اس کو آپ گرم گارلک نان کے ساتھ یا تلوالے نان کے ساتھ آپ آج ہمارے سپاس ہے مل کوئی ہے کوکا کولا تو ہمارے ساتھ ہمیشہ موجود ہوتی ہے کوکا کولا کے بغیر تو کچھ بھی آپ انجوئی نہیں کر سکتے اور رمضان کا magic ہی ساتھ رہنے میں ہے کوک کے ساتھ انجوئی کرنے میں میرے پاس بلٹ گرین چلیز میں نہیں ملی دی تو دوسری والی گرین چلیز ہیں میرے پاس پتلی والی تو میں زیادہ ایڈ نہیں کروں کیونکہ یہ تیکھی ہوتی ہیں صحیح بلٹ گرین چلیز اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ راؤنڈ کر کے آپ چار سے پانچ ڈالیں تو اسے خوشبو بڑی اچھی آئے گی لیکن کیونکہ یہ تیکھی ہوتی ہیں تو میں نہیں چاہتی کہ تیز ملچوں ہو جائیں کیونکہ میں مسالہ بھی خوب چٹپٹہ ڈالا ہے اس میں تو اس لیے میں نے دو سے تین ادر ڈالیں چھوٹی اور اب اس کو میں لٹ لگا کے پانچ سے چھے منٹ کلی دم پر اکھوں گی میرے زیادہ ایک سوال آئے مجھے یہ بتائے گا کہ یہ تو خیر گھر کا ہی پروگلم ہے جو میں آپ سے پوچھ رہے لگی ہوں میری بیٹی ہے تقریباً چار سال کی ہے جو بچوں کی کیوٹی تریٹیبل نہیں ہوتی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے وہ تیتھ نکلوانا ضروری نہیں ہے تو پھر کیا کیا جائے بات کچھ نہیں ہو سکتا میں آپ کو بتانے نگا ہوں اگر تو انفیکٹید تیتھ ہیں اگر بار بار انفیکشن ہو رہے ہیں تو دیفنیٹی وہاں پہ اس کو ایکسٹریک کرانا چاہیے یا اس کی روک کنال جو بچوں کی ہوتی ہے وہ کرانا چاہیے جسے پلپورٹمی کہتے ہیں وہ کرانا ضرور ہی ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ انفیکشن نہیں ہوتا اور اگر تو وہ ٹریٹیبل نہیں ہے تو اس کو ایکسٹرک کرا دینا چاہیے اگر وہ اسیمٹیمیٹک ہے اسیمٹیمیٹک سے مراد وہ کوئی نہ انفیکشن کریٹ کر رہے ہیں نہ وہ پینٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کو کچھ حرصے تک رکھ سکتے ہیں اور وہ آٹومیٹکلی کہ جب سکسیئر کا بچہ ہوتا ہے تو فرنٹ کے تیت آنا شون جاتے ہیں لیکن یہ یہ ریاشور کریں کہ وہاں پہ کوئی انفیکشن تو نہیں ہے ہم وہ خود نہیں کر سکتے ہمارے پیرنٹس بہت سارے ہوں کہتے ہیں ہم خود ہی چیک کریں گے ایسا کاتے ہی نہیں ہیں ان کو دینٹس کے پاس کری بھی جو ان کو دینٹس کے پاس جائیں اگر وہ انفیکشن نہیں ہے تو کچھ حرصے رکھا جا سکتا ہے اور دوسرا یہ کہ آپ کچھ بھی کھا رہے ہیں کچھ بھی کچھ بھی آئیٹمز ہی ہو آپ کوشش کریں کہ بیڈ ٹائم سے پہلے اپنے تیت برش کرنے کے بعد پھر آپ سوئیں یہ تو بہت ضروری بات ہے کیونکہ ڈارک زون کے اندر سب کو پتا ہے جس نے کچھ ٹوڑا باگ پڑا ہے بیکٹیریا جو ہیں وہ ڈارک زون کے اندر گرو کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا موہ جب رات کو بند رہتا ہے چھے سے آٹھ گھنٹے کے لیے تو ڈیفنیٹی وہاں پہ بیکٹیریا کی گروت جو ہے وہ بہت تیز ہو جاتی تو وہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے ضرور سے برش کریں اگر نہیں اویلیبل خدا نہ خاصتا کسی کے پاس تو آپ مسواہ کر سکتے ہیں آپ اچھی طرح کلین کر سکتے ہیں رنز کر سکتے ہیں سلائن گارگلز جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس پہ پنچ آف سال ڈالے تھوڑا سا لیوب وارم وارٹر ہو ہلکا سا نیم گرم پانی ہو اس کے رنزز کر سکتے ہیں تو میتھڑ موجود ہے اصل امپورٹنٹ بات یہ کہ ہم کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے ہیں داعت ہمارے خیال لکھیں گے تو ہمارے داعت ٹھیک رہیں گے اگر خیال نہیں رکھیں گے دینتیس کے پاس ہمارے پاس آنا ہے ہم تو پر چارج کریں گے دینتیس جو ہیں وہ تو چارج بھی اچھا خاصہ کریں یہ علاج سستا ہوتا یہ بھی ایک مسکنسپشن میں بتا دوں کہ دینتیس بڑے مہنگی ہوتے ہیں ہمارے سامان بڑا مہنگا ہوتا ہے ہمارے چیزیں بڑی مہنگی ہوتے ہیں ہم اپنی جو ایکسپرٹیزیں وہ تو چارج کر رہے ہوتے ہیں لیکن بہائن ڈا سین اس کے بہت ایکسپنڈیچر ہو رہے ہوتے ہیں مریض کو صرف یہ لگتا ہے کہ ڈاگ ساب تو بھی دھوڑا سا کام کریں گے لیکن ایسا نہیں ہے اس کے بہت ایکسپنڈیچر ہو رہا ہوتے ہیں وہ پیشنٹ کے اوپر ہی لگ رہا ہوتے ہیں اور اچھے ٹویٹمنٹ کے لیے اچھا سامان اچھی پولٹی اچھی پولٹی ستانڈرد وہ ہائی لینک بڑا رکھنا پڑتا ہے یہ بیسک پرنسپل ہے یہ تو ہمیں سوچ رہی نہیں چاہیے ایسا دینٹس کیا ہم اس پر کنٹول نہیں کریں گے یہ تو بالکل ایک پہلا جو ستانڈرڈ پول ہے وہ تو کرنا ہی کرنا ہے ستانڈرڈ پول ہے مردہ آپ کہاں پہ پہنچیں ہیں مردہ آپ کی ڈش تو مکمل ہے میں کہیں نہیں پہنچیں میری ڈش مکمل ہو چکی ہے اور میں آپ کی ڈرابر تک پہنچی ہوں چلیں جی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مورک نوابی ریڈی ہو چکی ہے میں یہاں پہ اس کو پلیس کر دیتی ہوں آپ دیکھیں میں آپ کو تھوہ سا ریکیاب دیں ریسیپی کا آپ ریسیپی کار بھی دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ آپ کو نظر آ جائے گا آپ نے دیکھا کہ جس وقت ہم نے چھکن کو دم دیا تھا اور اس وقت میں نے پانس چھ منٹ چھکن کو دم پہ رکھا تاکہ چھکن ہم نے جو الگ سے مکس کی تھی مسالے میں اچھے سے ویل کم بائن ہو جائے اور اس کے بعد میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا کسوری میں تھی اور فریش دھنیے سے آپ نے اس کو گرنش کیا اور اوپر سے سکرین سے سکر گرنش کیا آپ گرم گرم تل والی نان آپ کسی کے ساتھ بھی اور ساتھ میں اس کے مزے کو دوبالا کرنے کے لیے ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہے کوکا کولا کیونکہ اس رمضان ہمارا یہ ماننا ہے کوکا کولا کا ماننا ہے کہ ماجیک اصل ساتھ رہنے میں ہے ساتھ کھانے میں ہے اور زائکوں کا اصل ماجیک کوکا کولا کے ساتھ ہے جب سب ہی کو بلایا جاتا ہے کہ ہم ساتھ افتار کریں گے سب کے گھروں میں افتار پارٹیز ہوتی ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے بڑی خوبصورت سی فیلنگ بھی ہے جو کہ رمضان کی آمد بھی ہمیں محسوس ہوتی ہے کہ ہم سب ملکے بیٹھیں گے اور ہم انجوئی بھی کرتے ہیں سب کے ساتھ رہنا کیونکہ ایک تو پہلی بات میں یہ کہوں گی کہ اتنے عرسے بعد اتنے ٹائم بات دو سال تو 100% ہی ہے کہ ہم اب اپنی فیملی کے ساتھ مل بیٹھیں دوبارہ اس رمضان افتار کر رہے ہیں بیچ میں تو ہم بلکل ہی بھول چکے تھے بلکل ہم لوگ اپنے گھروں میں ہی دھم لوگوں نے منائی ہے بلکل آئیسولیٹ ہو کر بلکل ہم دل اللہ اب اس باب سے ہماری جان چھوٹ گئی ہے اللہ کا شکر ڈاکٹر صاحب سے میں سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ نے صحیح چیزیں بتائی ہمیں اچھا کہتے ہیں کہ آپ نے سکیلنگ کرانی ہے تو یہ ضروری کتنی ہے ہر چھوی مہینے بات کروانا چاہیے بہت سے لوگ ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں جو نہیں کرواتے ایک تو یہ ایکسپنسی بہت ہے کیوں ہی ایکسپنسی بہت ہے اگر اتنی ہی ضروری ہے تو پہلی بات یہ کہ ہمیں جو باہر لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ بیسک اسکول سسٹم سے ان کو پڑھایا جاتا ہے اور ان کی جو ہے اور پہلی بات ان کو بتائی جاتی ہے کہ وہاں پہ آپ نے ریکولر دینٹس کو اٹلیست 6 منت کے اندر آپ نے وزیٹ کرنا ہے اچھا جہاں تک کلینی کا تعلق ہے جب اگر کلینی کی نید ہو چھے مہینے میں قرائے جا سکتی ہے اگر نہیں ہے تو ایک سال ڈیر سال میں بھی قرائے جا سکتی ہے لیکن اس کے لئے امپورٹن یہ ہے کہ وہ ری انچور ڈینٹس کرے گا وہ بات کہ ضرورت ہے کہ نہیں ہے ایکسپنسی بہت ہے کیونکہ ہم اتنا زیادہ جمع کر کے ایک ساتھ جاتے ہیں پیشنٹ دس سال بات کوئی قرار رہا ہوتا ہے کچھ پانس سال بات قرار رہا ہوتا ہے تو اتنا زیادہ کچھ جمع ہوتا ہے کہ اس کو دنٹس کو زیادہ چارج کرنا پڑتا ہے لیکن ڈیفنیٹی ہمیں اٹلیس ون یر ون این ہاف ایر کے اندر اگر نید ہوتی ہے تو ڈیفنیٹی کرانا چاہیے اور اس سے ہماری کلیننگ جو ہے اور مسورے اور ٹی ہمارے مینٹین مطلب یہ ایک گاڑی آپ کی بہت ایکسپنسی و اگر اس کو مینٹین نہیں کرا دے تو اندہ اپ کو بہت ایکسپنس کرنا پڑتا ہے لیکن ڈیفنیٹی کسی بالکل اندہ اپ کسی پڑتا ہے تو آپ کی ریٹ تو فکس ہوتے ہیں دیکھیں یہ بہت ساری جگہوں پہ بہت ساری جگہوں پہ بہت ساری ایکسپنسی ہے کوش جگہوں پہ دارہ مدیورک چارجز ہوتے ہیں مدیورک چارجز آپ کے نظر میں کیا ہیں اس بردہ 3,000–5,000 اور کچھ 10,000 تک چارجز ہوتے ہیں 10,000–12,000 تک چارجز ہوتے ہیں اگر آپ کسی اچھے ڈینتل دینٹل سرجن کے پاس دینٹس کے پاس آپ جائیں کیونکہ اس کی جو سب سے جو نے کہا سیریش نے کہ انفیکشن کنٹول بہت زیادہ ہمارا پرائیم امپورٹنٹ ہوتی ہے جب آپ اس کی کلینگ رکھتے ہیں مانٹین کرتے ہیں ٹیپس کو اسٹریلائز کرتے ہیں پوپر طریقے سے تو اس کا ایکسپینٹیز ہے بہت زیادہ اس میں بہت زیادہ یہ نازک معاملہ ہے اس میں بہت زیادہ بہت زیادہ آپ کسی پیسے بچانے کے لیے کسی ایسے دینٹس کے پاس چلے جائیں جس کے دیکھ کے پتہ چل رہے کہ ہائیجین کا خیال نہیں رکھا جا رہا یہاں پر اسٹریلائز نہیں ہے ان کے انسٹرومنٹس کیونکہ بہت ڈینجرس ہے ہیپٹائٹس کا آپ ڈر ہوتا ہے اس سے بہت سارے سارے سکتے ہیں میں آپ کے بات کو کنٹینویشتے کرنا چاہوں گا کسی کو بیار کرنے پڑھ رہے ہیں دس ہزار پندرہ ہزار پانچ ہزار لیکن آپ یہ سوچیں کہ بعد میں اگر اس کو کیوٹی ڈیولپ نہیں ہو رہی کوئی دانت خراب نہیں ہو رہے اس میں کوئی ایسا میجر ایکسمن ڈیچر بات کے لیے نہیں ہا رہے یا دانت ہی ایکسٹرٹ کرانا پڑھ رہا ہے تو آپ سوچیں کہ وہ ایک بڑا ایکسپینس ہے بڑا خرچہ ہے بڑا پرابلم ہے تو وہ چھوٹے پرابلم میں اس کا پرابلم سول ہو جاتا ہے اور آسانی سے اس کی زندگی اچھی چلتی ہے اور ٹیتھ مینٹینڈ ہیتا ہے ہمیں شاید ٹیتھ کی امپورڈنس کا اس لیے نہیں پتا میں لوگوں کو اگزیمپل دیتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی کے ایک اونگلی فریکچر ہو جائے اسلامباد تک دبائی تک امریکہ تک پہنچ جائے گا مجھے کسی طریقے سے ٹھیک کر دے میں اس کو نہیں کٹ پاؤں گا میں اسے نہیں ریموف کروں گا لیکن اگر دانت کی بات آئی ہے لیکنھ اسے تو پر چھوڑکے دانتیں یہ نکل جات لوگے کیونکہ آپ کی اپروچ یہ ہے دانتوں کو لےے پیر تو وہ خراب ہوتے جانتی ہے کر دیقدimyوsim ساکریہ کتا اب آپ نے موجود ورمیت چیئے ن�� purpose شیرعہ ہراڈی آپ مینز قعت کو بحraftہ�� اور بہت ہماتے بختلف بارے ماہران کے ممنس محرانねぇ Week محران کے ہسے مرزیویں کی بارے کے مارے hazards محران mineض کے گنا Hist Street straight reactions پیش پہ بھی بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں مہران افیشلز پہ اور ساتھ ساتھ کوکا کولا آپ انجوائی کیجئے وہ مت بھولیے اور کوکنگ آئل کے لیے ڈالا کوکنگ آئل is the best اور ڈالا بنا سپتی کے بارے میں جو فوائد ہیں وہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ جہاں مامتا وہاں ڈالا تمام آؤں کی چوائس ہوتی ہے اسی سال کا بھروسہ ہے ڈالا پہ ہم سب کو اسی کے ساتھ ہی ڈالا کا دستہ خان میں آج اتنا ہی اگر کوئی آپ کی ریکویسٹ ہے کوئی ریسپی آپ سیکھنا چاہتے ہیں کوئی بنانا چاہتے ہیں میری ریکویسٹ ہے ہمیں ضرور بتائیے گا کنہ بنانے کیلئے آپ کو بنانے سکھائیں گے اس میں تھوڑی pre-prep میں کہوں گی زیادہ کرنی پڑتی کیونکہ کنہ بنانے میں time لگتا ہے exactly time لگتا ہے ہمارے پاس کے time short ہوتا ہے ہماری کوشش ہوتی ہے وہ ایسے پیتھا بنا ہے جو آپ کے سامنے ہم بنا سکتے ہیں آہ میرے گھر آئیے گا سیریف میں گھر پہ کنہ بنا کر کھلاوں گی انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور اور بڑا بلکہ مجھے آج میں پوچھتے ہیں وردہ نے آپ یاد کیسے رہتے ہیں اتنی ساری ریسپیز میں تو بھول جاتی ہوں تو وردہ نے بولا میں ٹرائے کرتی رہتی ہوں اس لیے مجھے اور ماشاءاللہ اتنی شورٹ ریسپیز ہوتی ہیں کہ لگتا کہ کھانا پکانا کو مسلا ہی نہیں ہے بھائی ہمارے کھانا پک جائے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آج کل تمام لیڈیز جو ہیں وہ کام کرتی ہیں جاب کرتی ہیں یا جاب نہیں بھی کریں گھر کے اپنی مصروفیات ہوتی ہیں کچھن میں ایک گھڑے گھنٹہ کھڑا ہونا اور میں کہوں گے تھانکس ٹو مہران کیوں نے اتنی آسانی کر دیا یہ ہی کھڑنا مسالہ گھر پہ ہے آپ مہران کا کھڑنا مسالہ پکٹ لے کیا اس سے کھڑنا بنا لیجئے آپ کو کھیمہ بنا لیجئے آپ کو کوئی بھی ریسپی بنانی ہے آپ مہران سے ایزلی بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے ورنہ اسٹریٹ سپائس لینکے انجوائی کیجئے کل پھر ملیں گے آپ سے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے